بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایک ہی کوسٹن سٹوڈنٹس جو ہے وہ پوچھتے ہیں بار بار کمنٹ سیکشن کے اندر کیونکہ اب امتحانات جو ہیں وہ بھی نزدیک آگئے ہیں چاہے کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے کسی بھی لیول کا سٹوڈنٹ ہے سکولز میں پڑھتے ہیں کالجز میں پڑھتے ہیں یورسٹریز میں پڑھتے ہیں یا کوئی بھی جاب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پریپریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو امتحانات جیسے جیسے کلوز آتے ہیں تو آپ جو ہے وہ رات دن ایک کر دیتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ سلیبس بار بار اس کو جو ہے وہ ریوائز کرتے ہیں سلیبس کو کمپلیٹ کرتے ہیں کوئی چیز مس ہے پہلے آپ نے نہیں کی اس کو ریوائز کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں لیکن جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہم جب بھی بک اٹھاتے ہیں پریپریشن کے لیے تو نید آ جاتی ہے میں تین باتیں جو ہیں وہ بتانے چاہ رہا ہوں اور اس سے پہلے آپ تمام جو سٹوڈنٹس ہیں جو نیو ہیں اس خان ٹیچنگ پہ آئے ہیں ان کو ویلکم اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کرے اور اپنی حفظ آمان میں رکھے تو نید جو ہے اس سے بچنا ہے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو سب سے جو پہلا پوائنٹ ہوگا وہ آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ جو بھی سٹوڈنٹ ہے جو بھی آپ نے پریپریشن کرنی ہے اپنی جب آپ نے بک سے پریپریشن کرنی ہے نور سے تیاری کرنی ہے کسی بھی وے سے جو ہے وہ آپ نے اپنی پریپریشن جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس جگہ پہ نہیں بیٹھنا اس جگہ پہ بیٹھ کے تیاری نہیں کرنی جہاں آپ کا بیڈ روم ہے یعنی آپ نے جہاں پہ جہاں پہ آپ سوتے ہیں باتیں کرتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں اس جگہ کی اوپر بیٹھ کے پرپریشن نہیں کرنی یہ سب سے بڑا پیک پوائنٹ ہے آپ نے اس جگہ کو چھوڑ کے اس جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ خاموشی ہو وہ جگہ اس کا انتخاب کرنا ہے جہاں پہ آپ سکون سے آپ کو کوئی بندہ ڈسٹرب نہ کرے یہ پہلا پوائنٹ ہے دوسرا مین جو پوائنٹ ہے جو سٹوڈنٹس بار بار کوسٹن کرتے ہیں کہ سر ہمیں بیٹھتے تو ادھر ہی ہیں لیکن پھر بھی نید آ جاتی ہے تو آپ کو ایک بات بتانے چاہ رہا ہوں اب خود جو ہے وہ خود سے آپ نے دیکھنا ہے اور بتانا ہے لازمی طور پر ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ جب بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں وقت پڑھائی شروع کرتے ہیں تو آپ نے اپنا جو بیک ہے ورٹیبرل کالم ہے سمتیٹک سسٹم ہے جو آپ کا نروس سسٹم ہے اس کے پیرا سمتیٹک سارے جو سسٹمز ہیں ان کو ایکٹیو رکھنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو اپنا جو ورٹیبرل کالم ہے اس کی جو پوزیشن ہے اس کو آپ نے ایسے نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو سٹریٹ کر کے بیٹھنا ہے بے شک آپ ایسے سٹریٹ بیٹھیں اور سامنے جو بھی ٹیبل پڑا ہوا ہے یہ جو بھی آپ سامنے رکھے جس کی اوپر آپ نے تیاری کرنی ہے بک رکھنا ہی ہے تو وہ آپ جو ہے اس کی اوپر بلکل سیدھا ہو کہ اپنے پوسٹر کو سیدھا رکھیں تو آپ نے وہ تیاری کرنی ہے یہ آپ کا جو سب سے بڑی مسٹیک یہ آپ کرتے ہیں تیسری جو مین بات ہے کہ جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں آپ اپنی پوزیشن جب یہ دونوں آپ اٹنٹیو ہو کے بک کی طرف آپ کا دھیان ہے تو لازمی طور پر آپ کی انرجی جو ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہے آپ کا گلوکوز لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہے آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہے اپنا باڈی کے اندر گلوکوز جو ہے اس کی پوزیشن کو اس کے مینٹیننس کو مکمل طور پر بہال رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے پاس کوئی بھی چیز چاہے وہ چائے کا کپ پیک رکھ لیں چاہے وہ آپ دودھ رکھ لیں یا کوئی بھی چیز جو آپ کو پسند ہے کھاتے پیتے ہیں تھوڑا تھوڑا جو ہے تاکہ آپ کا جو موں کا ٹیسٹ ہے ذائقہ ہے وہ بھی بنا رہے ہیں پانی لازمی رکھیں یہ چیزیں جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہیں جب بھی آپ پروپریشن کے لیے آپ ایکزیم کی تیاری کے لیے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے یہ تین باتوں پر عمل کر کے آپ لازمی طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے امتحانات کی جو تیاری ہے اس میں آپ کو یہ کارامت سامدھوں گی اور انشاءاللہ آپ کی تیاری بہت اچھی رہے گی اس طرح کیلئے تیسٹ ایڈوکیشنل اپڈیٹس اور آپ تمام تر جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ آتی رہیں گی آپ ہاں ٹیچنگ کو پیال دیں سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہوا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ بہت سار جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کے ایک لائک انتظار میں ہوتے ہیں اور وہ آگے بہت سار سٹوڈنٹس کو فائدہ دیتی ہے تینکیو پری مچ اللہ تعالیٰ آپ تمام تر جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو خوش رکھیں اور اپنی حفظ و امان میں رکھیں